اسلام علیکم ناظرین حکومت پنجاب کی خصوصی عدائت پر لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پکڑ دھکڑ کا سسلہ جاری ہے پولیس پہنچی ہے جی میجر تیار صادق صاحب کے رہشگاہ پر اور یہ بیر کھڑی ہے پولیس پولیس کی آمند سے قبل ہی میجر تیار صادق صاحب یہاں سے نکل کر کہیں خفیہ مقام بھی چلے گئے ہیں لیکن یہ مناظر ہیں ان کی کوٹھی کے بیر جہاں پولیس کی باری نفری جو ہے یہ موجود ہے ایسا جو سیٹی کاشف صاحب اس عمل کی نگرانی کر رہے ہیں دوسری طرف قاضی عمد اکبر صاحب جو صدر ہیں پی ٹی آئی کا انہیں بیان جاری ہے وہ آپ کو سناتا ہوں عوض باللہم شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جتنے بھی میرے پی ٹی آئی کے دوست مربان بھائی بزرگ نوجوان میرا یہ ویڈیو میسیج دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طفان بتمیزی کل رات کو پنجاب کے اندر پر پر کیا گیا میں سخت سے سخت الفاظ میں مزمت پر کرتا ہوں کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ تھا اس کو پامال کیا اور داخل ہوئے ہمارے کارکنوں ہمارے لیڈران کے گھروں میں اور وہاں سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں کچھ لوگ بھاگ نکلے لیکن میں یہ موچھوں والی جو سرکار ہے رانہ سناولہ اس کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں پورے اٹک کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی کہ رانہ صاحب ایسی کوئی بدماشی اٹک میں کرنے کی کوشش مت کرنا ہم اٹک کے لوگ بڑے غرطمند لوگ ہیں اور ہم بڑا مو توڑ جواب دینے والے لوگ ہیں اور میں اپنے تمام اٹک کے کارکنوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس صورتحال میں گھبرانا نہیں ہے ہم لوگوں نے سری نگر ہائیوے پہنچنا ہے کال تین بجے کا ٹائم ہے آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اپنی فیملیز کو لے کے نکلیں یہ کبھی بھی آپ کی فیملیز کی اوپر اٹیک نہیں کر سکتے آپ اپنے بچوں کو لے کے نکلیں یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے پچیس تاریخ کال تین بجے سری نگر ہائیوے پہ ضرور پہنچیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اور پوری جلاٹک کی قیادرت انشاءاللہ ہم بھی بھرپور طریقے سے اپنے ورکروں کو لے کر وہاں پر پہنچیں گے اور انشاءاللہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے دبی رکھو دبی